محزیز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو میں ہم آپ کو ہوش آمدید کہتے ہیں جی تو ناظرین آج عمران حان نے واضح کر دیا کہ این نارو کسی کو نہیں ملے گا ہاں وہ سیاست دان ہو یا کوئی سرکاری احتداران کسی کو بھی اس ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جبکہ گزشتہ دوروں میں اس سے برق سمل کیے جاتے رہے ناظرین عمران حان نے اس بات کا اظہار کیا کہ پلی بارگین ہو سکتی ہے وہ پیسے دیں اس کا قانون بھی موجود ہے جب وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس کر دیں گے یا ندائیگی کر دیں گے تو وہ حکومت کی طرف سے بلکل پری ہیں وہ جہاں مرضی جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں ناظرین آج عمران حان نے پہلی مرتبہ یہ بولا کہ پلی بارگین ہو سکتی ہے حاصل طور پر زرزاری اور نرواز شریف کے ساتھ ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا عمران حان کی طرف سے واضح کر دی گئی کہ اینا رو نہیں ملے گا البتہ پری بارگین ہو سکتی ہے عمران حان نے یہ بھی بتایا کہ وہ ماضی میں دو اینا رو دیئے گئے جس کی وجہ سے اس ملک کا قرضہ چھہہزار عرب سے تقریباً تیس ہزار عرب پر پہنچ گیا اور جس کے نتیجے میں ہم اب ایک فینانشل کرائیسی سے گزر رہے ہیں ناظرین ساتھ یہ ڈیلنگ کی باتیں ہوتی نہیں سعودی عرب ممالک میں سے ولی اخدران سورے پر آتے رہے ہیں اب گورن میٹ نے بھی اپیشلی تصدیق کر دی ہے کہ دو عرب ملکوں کی طرف سے اینا رو کے لیے اپروچ کی گئی اور ان عرب ممالک سے رابطہ نواز شریف کے ساتھ ذاتوں جانی حسن نواز اور حسین نواز نے کیا یہ سفارش تھی جو مسرد کر دی گئی اور عمران حان نے یہ واضح کر دیا کہ نہ تو ہم پر کوئی پریشر ہے اور نہ ہی ہم کسی پریشر میں آنے والے ہیں ان کو این نارو نہیں دیا جائے گا یہ لوٹا ہوا پیسہ واپس کریں اور ملک سے باہر چلے جائیں ناظرین اب دوسری طرف امنیسٹی کی تاریخ تین دن بڑھا دی گئی ہے یعنی تین جولائی تک اس میں توسیح کر دی گئی ہے جو کہ آئی دو جولائی ہے ناظرین آپ کے پاس صرف ایک دن موجود ہے آپ پیسہ کریں کہ جا کے امنیسٹی سے فائدہ اٹھائیں اپنے ساسے ظاہر کریں حکومت کو پتا چلے ریکارڈ حکومت کے پاس موجود ہو جس کی بنا پر وہ ڈیٹا انیلائز کر سکے اور فینینشل پالیسی بنا سکے آپ ناظرین ایسا نہیں کرتے تو آپ کی ساری جائدادیں ضبط ہو جائیں گی ناظرین حکومت نے اس پر کلیر کارڈ موقف اپنا لیا ہے کہ جس نے اسے فائدہ نہیں اٹھایا وہ اپنے ساسے ظاہر نہیں کیے تو نہ صرف اس کی پروپرٹی ضبط ہوگی بلکہ اسے جیل میں بھی جانا پڑ سکتا ہے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پروپرٹی چور ڈاکو ہمیشہ دوسروں کے نام پر رکھتے ہیں تاکہ ان سے پوچھا نہ جا سکے کبھی کسی مالی کے نام کک کے نام ڈرائیور کے نام پر پروپرٹی بنائی جاتی ہیں جس جس کے نام پر یہ گیر قانونی جائدادیں رکھی گئی ہیں تو ان کی تفصیلات حکومت پاکستان کے پاس اس وقت موجود ہے جو انہوں نے مختلف ذرائع سے اکٹھی کی ہے اس لیے اب ایکشن ہوگا انہیں سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ کے تو اتنے وسائل ہی نہیں ہیں آپ نے اتنی کروڑوں عربوں کی پروپرٹی کیسے بنا لی تو اس سے ان کے اصل مالکان تک پہنچا جائے گا اور پروپرٹی ضبط ہو جائیں گی لہذا ایک سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں اور ابھی ہی جا کر اپنے ساتھ سے ظاہر کریں تاکہ آپ ایک بڑی کاروائی سے باج سکیں ناظرین آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پنجاب کے سابق وزیر قانون رانا سناولہ کو کل گرفتار کر لیا گیا اے این ایف کی طرف سے یہ کاروائی کی گئے جس میں تقریباً پندرہ کلو منشیات پرامل آج رانا سناولہ کو دالت میں پیش کیا گیا اور وہاں سے جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ کہ رانا سناولہ نے اپنا ایک بالے جنم کر لیا تو رانا سناولہ اے این ایف کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ کافی دنوں سے رانا سناولہ پر نظر رکھی جا رہی تھی اور انہیں شاک تھا کہ رانا سناولہ پر سمگلروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ پیسہ کالا دم تجزیموں کو بھی جاتا ہے جبکہ دوسری طرف آپوزیشن اس کو سیاسی رنگ دینے کوشش کاری ہے اور حکومت یہ موقف اپنا رہی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں فری این فیر کاروائی ہوئی ہے اور فری این فیر ٹرائل ہوگا اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سب سے بڑی حبر تو یہ ہے کہ جیلوں میں وی ای پی کلاس ہتم کرنے کی صدا کی گیا یعنی کہ سب ایک جیل میں رہیں گے اے سی کسی کو نہیں ملے گا جس سے ایک عمل میں تیزی آ جائے گی وہ کہ پلی بار گین جب ان کی سوہلیات ہتم ہوگی تو پلی بار گین کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے تو اب دیکھتے ہیں آئے ان دانے والے دنوں میں کیا بنتا ہے ناظرین اسے کے ساتھ اس ویڈیو کے تتام کریں گے مزید ایسی اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ناظرین اللہ نکے بہاں